ہم So you know what اب صبحوں میں کچھ مختلف چیز جوہنا وہ نظر آ رہی ہے اور اس کی ریزن جوہنا وہ یہ ہے کہ کچھ hè موسم میں تبدیلی ہوئی ہے اور ایون دوت اپیر میں کافی شدید غرمی پڑھ لہی conflict ابھی یہاں کراچی میں لیکن humidity has been on the lower side and humidity since it has been on the lower side جوہے وہ غرمی کی شاید شدت کا اتنا احساس نہیں ہو رہا لیکن غرمی بہار ہا رہا ہے لیکن صبحوں میں آج بہت ہی pleasant ویدر اور i think it was a low of 23 ڈگری celsius quite okay from کراچی's perspective i mean یہ مت بولیے گا کہ آپ بات کر رہے اسلام آباد میں تو already 18 ہوگے اسلام آباد میں 18 ہوگا آپ لوگ کو مبارک ہو لیکن میں تو کراچی کی بات کر رہا ہوں چلیں دی جلی سے میں اس وقت scroll down کر رہا ہوں اور مختلف تصویر مجھے اس وقت نظر آ رہی ہیں آج کا پہلا میسج جو ہے انفیکٹ ہمارے پاس وہ عدیل کمر صاحب کا ہے اور کہتے ہیں اسلام علیکم to all sunrise listeners how do you rate your Sunday bhai appointment of new governor sind and arsenal win یا دیکھیا appointment of new governor sind کے حوالے سے تو میں براہ indifference ہی ہوں because اس سے ہماری زندگی میں کوئی فرق تو پڑھنا ہی نہیں والا ہے ہاں لیکن یہ جو جس طرح کے چہرے آج کل ہمیں بھائی ذرا کارڈ لگا دیں نا شو کا میرے بھائی انجینئر بابو کارڈ ہاں تو جس طرح ہماری جو آج کل چہرے نظر آ رہے ہیں اس طرح ایک اس میں اور اضافہ ہوگی ہماری دیکھیں گورنر کا ہونے نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہاں مجھے حیرانی ہے اس بات کی کہ اس شخص کو جو ہے اس پارٹی کی جانب سے ایم کیوں کی جانب سے نومنیٹ کیا ہے جو کہ سنگل ہینڈٹلی دوہزار اٹھارہ میں اس پارٹی کے بریک اپ کے لیے جن کو ذمہ دار جو ہے قرار دیا جاتا تھا اس پارٹی کے سرکلز میں انتہائی ایک کانٹروورشل یہ شخصیت ہیں اور ان کو جو ہے ان کی پارٹی کی جانب سے گورنرہ بنا دیا جاتا ہے میں تو پتہ نہیں یعنی ایسی کون سی مجبوری ہیں ہمارے ہاں سیاسی مسئلہیتیں بن جاتی ہیں باقی جہاں تک آرسنل کی ون کا تعلق ہے تو پھر تو میرا خیال سے آئی تنگ اس کا کوئی یا اس کا کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے مزہ آگیا کل تو یعنی کیا کمال سٹریٹ چل رہی ہے یہ سپوائل کر دیا آرسنل نے ایسا یہ نا آرسنل کا یہ بڑا مشکل مہینہ تھا اکٹوبر کا مہینہ یعنی جس میں پہلے سپرز سے کھیلنا تھا پھر اس کے بعد لیورپول سے کھیلنا تھا اب اس کے بعد مانچسٹر سیڈی والا میچ جو ہے وہ انفورسنیٹلی پوسپون ہو گیا ہے فیلات لیکن ایمین ٹو آٹ او ٹو ان فاکٹ ٹری آٹ او ٹری اگر آپ یوروپا کپ کو بھی یوروپا لیگ کو بھی شامل کریں اس میں سو بریلینٹ بریلینٹ پرفارمنس یار مزا آ رہا ہے گریڈ آر رائیٹ بلکہ میں نے تو اپنے آج آج میں ایک سپیشل اپنی آج رننگ بس میں ایک سپیشل ٹی شٹ بہن گئے گیا تھا آرسنل والی میں یار میں نے ابھی اپنی انسٹا پر سٹوری بھی لگائی ہے چیک کریں چیک کریں بھائی کی انسٹا سٹوری چیک کیا آپ نے یار کیا بات دیکھ لیا گرہ نہیں یار ہمارا بھی ہمارا بھی انسٹا پیج یار اتھے اچھی تصویروں اس میں ہم لگاتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی یار کبھی کبھار بنتا ہے پیر زہیر کہتے ہیں سن رائز کرکٹ ٹورنمنٹ کمیٹی ممبر ساکیب شان یوسف نواب عمران سلمان احمد بیسٹ آف لک آج جی پیر زہیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے کرکٹ سے می سپورٹ آلویز ریمین فور سن رائز ٹورنمنٹ کمیٹی بیسٹ آف لک کائنڈلی سی سمتھنگ آف لیکن مائی فرس سیزن اور مائی کرییشن آف لیکن سن رائز ٹورنمنٹ یوں آئی واس دی فرس کیپٹن آف لہجن پیر صاحب آپ کی خدمات جو ہے اس سن رائز کرکٹ ٹورنمنٹ کے لیے وہ سنہرے آہ یعنی اتحاس کے پنوں میں سوان اکشر کے ساتھ جو ہے وہ لکھی جائے گی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ اس سن رائز کرکٹ لیگ کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا حراول دستے میں آپ جو ہیں وہ شامل تھے تو خوش رہیے سر خوش رہیے اور آپ ریٹائر ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹورنمنٹ میں بنفس نفیس شرکت نہیں کریں گے آپ نہیں آئیں گے تو ایک اس کی کمی بڑی محسوس ہوگی میناز نوید حسان ابراہیم آئیشہ ساکیب کہتے ہیں جو ہے ماتھیو ویڈ کلیرلی ابسٹرکٹنگ دا فیلڈ ایبسلیوٹلی ماتھیو ویڈ جو ہے وہ کلیرلی ابسٹرکٹ کر رہے تھے فیلڈ کو میرے خیال سے اس کے علاوہ تو کوئی اس میں کہتے ہیں کہ کوئی 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 سیکنڈ تھوٹ ہی نہیں ہے اس میں بٹلر جو ہیں he declined to appeal اور انگلینڈ کیپٹن یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کانٹروورسی کو آوائیڈ کرنا چاہتے تھے ایمین گریٹ سپورٹسمنٹ سپیرٹ کا مظاہرہ کیا بٹلر نے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ماتھیو ویڈ نے جو حرکت کی ہے یہ ان کو کافی عرصے تک یہ تکلیف دے گی زیوید صاحب میسیف فائر بریکس آٹ انسلام آباد سینٹورس مول کل بڑا افسوس ہوا یہ ویڈیو دیکھ کے جو فوٹیج آ رہی تھی سینٹورس مول اسلام آباد کے ایک لینڈ مارک پلیس ہے اور وہاں پہ یہ آگ لگ گئی جس سے بظاہر ایک ٹاور کو کافی نقصان ہوا ہے ویڈی ویڈی سیڈ ویڈی سیڈ ہجا جی اس کے علاوہ was the difference when we frame پاکستان ورسز نیو زیلین and نیو زیلین versus پاکستان اور is it the same no it is not the same نیو زیلین versus پاکستان اور پاکستان versus نیو زیلین different ہے typically speaking it should be نیو زیلین versus پاکستان because نیو زیلین is hosting generally جو host ہوتا اس کا نام پہلے آتا ہے لیکن اگر آپ ملک سے محبت کرتے ہیں تو آپ یہ ہیش ٹیک کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ ملک صاحب جو ہے نا اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ وہ حالہ لکھ دیجئے آج آج جی محمد وقار کہتے ہیں گوڈ بائی کرا جی تیکنگ ای شورٹ بریک ہیڈنگ تو دبائی فور جائی ٹیکس ٹوینی ٹوینی ٹو سلام اور گوڈ مارنگ تو ادیل وونٹ میس یور شو آئی پرومیس تھانکیو سو مچ جو بھی مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے تحسین رمجد کہتے ہیں گوڈ مارنگ فرنڈز برادر ویر ایس میرا ایف ایم انڈرویڈ ایپ سو مینی مانس نہیں یار مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا کہ میرا ایف ایم کی ایپ کہاں ہے ایپ بنانے کا ارادہ بھی ہے یا نہیں ہے ایف گوڈ نو آئیڈیا فائی مالی خان کہتے ہیں اسلام علیکم to you and all the listeners thank you زیشان بیگ صاحب کہتے ہیں today is the 69th birthday of Mohsen Raza Khan aka also known as Bunny تم ہو جوا میری جان نے جہاں remember that guy what a song man دل میں تم remained a smash after ہو جاؤں گا دیوانا ہو جاؤں گا دیوانا بھی زبردست گانا تھا یار he's well connected to Idbot, Bhangra and soft pop album 94 میں آیا کون ہوگا 95 میں دیوانا 99 میں راستہ نیا اور 2022 میں بیسٹ آف بانی he's 69 years old man واؤ میں سے زیشان بیگ صاحب صاحب آپ نے شکایت ہے صاحب ساری بڈے آپ کو یاد رہ گئے ہیں اس لیے ایک بڈے بھول گیا ہے آپ صاحب that doesn't mean that is not right مزہ نہیں آیا صاحب آپ نے اپنی جو ہے نا وہ بتا دی ہے صاحب آپ نے اپنی جو ہے نا انکلینیشنز بتا دی ہے کتنا بھی نیوٹرل بننے کا آپ دعویٰ کر لیں چلنے جیوکے عبداللہ صابر کہتے ہیں بیوٹیفل لہور یہ میرے خیال سے بارہ ربیل اول کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو بردرزی بہتچی بات تیاریاں سے مرادی ہے بارہ ربیل اول کا جو موقع ہے اس حوالے سے and then عبدالرزاق کہتے ہیں what does R.W.E.R. below 100 and above 100 یہ ہے تو کافی دفعہ بتا چکا عبدالرزاق صاحب میں کیا بتاؤں آپ کو پھر سے لیکن دیکھیں R.W.E.R. جب 100 ہوتا ہے کہ آپ کی جو کرنسی ہے نا وہ آپ کے جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں انہی کے مقابلے میں بلکل صحیح مارکٹ نے اس کو بلکل صحیح جگہ پر جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یعنی وہ بلکل صحیح ویلیو ہوا ہے اس وقت اس کی اگر اس کی ہنڈریٹ سے کام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویلیو جو ہے نا وہ کرنسی جو ہے آپ کی ویلیو نہیں آپ کی کرنسی کی ویلیو جو ہے نا وہ انڈر ویلیوڈ ہے یعنی آپ کی کرنسی کی بہتر ہو سکتی ہے بہتر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اور اگر جیسے اساق ڈار صاحب لاس ٹائم جب چھوڑ کے گئے تھے حکومت تو ایک سو پچیس پہ تھی یعنی ایکسٹریملی اوور ویلیوڈ پاکستان کی جو تھی وہ کرنسی تھی اس کا ظاہر امپیکٹ جو ہے وہ جنرلی آپ کی ایک سپورٹس اور امپورٹس کے اوپر ہوتا ہے محمونہ کہتی ہے جو مارننگ 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 ایکسٹریملی یہ رہی ہے یہاں پہ بھی چاند جو ہے نا وہ اتنا کوئی برائیٹ تھا اتنا برائیٹ تھا یعنی صبح کے تقریباً سوہ چھے بجے تک جب تک جب کراچی میں سنرائز ہونے میں ایکچول سنرائز ہونے میں چودہ منٹ رہ گئے تھے اس وقت بھی وہ اتنا برائیٹلی ییلو رنگ کا جو ہے نا یہاں کا مون ہو رہا تھا کہ کیا بات ہے زبردر جی گریٹ اور اس کے علاوہ میں سوہ آپ کے میسیج پڑھ رہا تھا آپ اسلام آباد والے گروپ میں محمونہ کچھ اپنے اپنے ہوم سکنس کا جو ہے وہ اظہار کر رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا ہے بٹ واقعی یار کتنی زیادہ ہم فوق گرانٹیڈ لیتے ہیں یار ونیسی تھی گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ کیا تھا سلسلہ اوکے جی فضل فیضی صاحب کہتے ہیں good morning sir I have a blessed day and salam to all the listeners ویسے سر میں آپ کو بتاؤں مجھے ایک بات ذرا ایک ناگوار سے گزر رہی ہے سر سندھ کے گورنر صاحب کے لکس کے حوالے سے بہت سارے کومنٹس آ رہے ہیں یہ میرے خیال سے دیکھیں ہم ان کے حوالے سے نا اور بہت ساری باتیں کرٹسائز کی جا سکتی ہیں لیکن کسی کے لکس کے اوپر بات کرنا میں تو احتیاط کروں گا چلیں جی کرسچانو روناللو کے بارے میں رزاق صاحب نے بتایا جی مبارکو کر کر آپ روناللو کے فین سات سو گولز جو ہیں انہوں نے سکور کر لی ہیں اور سات سو گولز انہوں نے کلب فوٹبال میں جو ہے وہ سکور کر لی ہیں اچھا جی شزا جویا صاحب صبح و خیر سیالکورٹ میں شدید بارش ہو رہی ہے بارش کا مطلب یہ ہمارے پاس چودری نعیم صابر ایڈوکیٹ نے ابھی ویڈیو بھیجی ہے اور کہتا ہے لولی ویڈر ایئر سر شیئرنگ ویڈیو سیالکورٹ میں بارش ہو رہی ہے تو پھر تو کچھ میرے خیال سے خونکی میں بھی اضافہ ہو جائے گا اچھی بات ہے اگر کچھ ہو گئی ہو تو وہ چھڑ جائے گی ویسے اچھی بات یہ کہ ابھی تک کوئی سماغ میں میرے خیال سے خاص ابھی تک نظر آنی رہی ہے کیا خیال ہے ویسے کریکٹ می فائم راک امی ایمن وآلیکم سلام باسد یونس صاحب سلام کہتے ہیں حساس جیک کہتے ہیں ویری سیڈ ڈیولپنٹ کیا ہو گیا اچھا جی سینٹورس مال ہیز بین سیل ویڈ ایمیج ایفیکٹ ٹھیک ہے اچھا ہے ذرا تھوڑا سا اس کو ذرا چیک کرنا پڑتا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو یہاں سے مجھے کیک بجوا دے دا بومبے بیکری یا کوئی اللہ کا بندہ بھائی پروگرام سن رہا ہو جو جا رہا ہو ہیدر آباد وہ ذرا ہمارے بھائی نوید منور صاحب لاہور میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ کیک لے آئے یار پلیز اس کے علاوہ اور دین عبید اللہ جان احمد زائی کہتے ہیں سم سن رائزز کو سلام پل خضوص کراچی ہیدر آباد بسنے والے میرے پیارے بہنبائیوں اپنے نائے گورنر کی بہدائی ہو عدیل بھائی سے خوشی میں پسوری گانا چلا دیں بالکل چلا دیں and then سادیا اسرد کہتی ہے morning finally feels good to have a hint of coming cool weather in لاہور that is nice same goes with کراچی by the way جیسے کہ میں نے آج منظر کشی کی آج کی صبح کے حوالے سے ڈاکٹر وقار اکرم کہتے my village where I spent 15 years of my life I did my metric from my village school کیا بات ہے mashallah ڈاکٹر وقار نے جو ہے اپنے گاؤں کے school سے جو ہے وہ metric کی اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے mashallah ڈاکٹر بن گئے کیا بات ہے remember today is the mental health monday international mental health day بھی ہے تو آج اس کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے آج ایک نیا topic ہم لے کر آئیں گے we talked about depression we talked about bipolar disorder today we'll talk about something else ابھی آپ کو ملے چلتے ہیں break کی جانے ملے گے آپ سے اس break کے بعد don't go anywhere and keep us staying and man i fell in love with this song because اس وقت اس میں گٹار میں جو ہے نا وہ شالم زیویر was on the guitar by the way and he was playing as an independent گٹار player with strings in that concert and جو انہوں نے یہ live گانا گایا دھانا and یہ جو گٹار کے جو special effects تھے ووو amazing all right adeel miya assalamualaikum farukh shab صاحب کا message آئے کہتے ہیں engineer babu program کا card لگا دو اس کا کیا مطلب ہے اچھا چلیں ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھیں جی ہر show جو ہوتا ہے اس کے اپنے certain properties ہوتی ہیں properties سے مراد یہ ہوتی ہے property یہ نہیں scheme 33 میں plot ہے یا کچھ ہے certain چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ یہ سنتے ہیں یہ ہے اور اس کے علاوہ یہ trend آ گیا یہ پاکستانز نمبر ون کچ کچ سمجھ یہ سمجھ رہے نا آپ سر آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہوں گے کہ ہر program کی اپنی certain properties ہوتی ہیں اب سلمین کا شو ہوتا گا ان کا اپنا ایک الگ card ہوتا ہے میرا card کا نام جو ہے sunrise adeel شو کے نام سے میرا card ہے اس میں میری پسند سب ہوتی ہیں تو ہر rj کا ہر ریڈیو presenter کا اپنا certain card ہوتا ہے so this is it sir اور کوئی حکم آپ بتائیے ابھی آپ کو سمجھاتے ہیں حسان کہتے ہیں adeel why what are the prerequisites to become sunrise whatsapp group member oh یہ تو آپ نے بڑا مشکل سوال پوچھ لیا what are member آپ سمپل سا کام کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے in box کر سکتے ہیں اپنے شہر کا نام لگ دیں اور بول دیں adeel why please add me to the whatsapp group and I'll add you to the whatsapp group just pre requisite ake ہوتا ہے کہ جا کے اپنا اچھا سا انٹرو کرا دیں کون ہیں کیا کرتے ہیں کیا کسی کے کام آسکتے ہیں idea یہ یہ یار platform بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی مشکل ہو میں اکثر لوگ گروپ چھوڑ کے جا رہے ہوتے میں ان کو یہی بولتا ہوں گروپ چھوڑ کے دیکھ رہا تھا کراچی والے کل بیٹھے وے رات میں کھا پی رہتے کراچی کے گروپ والے زبردست یار شاوش لگے رہے ماشاءاللہ بڑی سیال کوٹ سے ناصر صاحب نے کیا تصویر بھیجی ہے ناصر صاحب یہ آپ ٹوئیٹ کیوں نہیں کرتے تصویر آپ نے مجھے ان پورا گانا بن گیا دھانی اود بادل کے سائے میں لہر آئے گی بلکل وہی والا سین بن رہا ہے سٹرنگ سا گانا دل چاہ رہا ہے سنو لیکن ابھی چلا لیے میں نے سٹرنگ سے ایک گانا سو بھائی یہ تصویر یہاں ناصر صاحب ناصر وڑیہ صاحب آپ اس کو ٹویٹ محمد عدری صاحب بھی کہتے ہیں ہیوی رین ان سیال کو انجوائی دی رین ایکسلنٹ اور کیا سین چلیں ابھی کیا ہے آگے چل کے پروگرام میں ہم بات کریں گے روس کے حوالے سے ویلادی میر پیوٹن کل سین سیڈر نائٹ جو ہیں وہ ٹیلی ویجن پہ آئے انہوں نے کافی نرازگی کا اظہار کیا ہے آپ جانتے ہیں کرائیمیا میں ایک واقعہ ہوا ہے بریج کو اڑا دیا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ آج مونٹری پولیسی کا اعلان کرنے والی ہے اس میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا اس کے علاوہ فوٹبال کا بھی ذکر ہونا ہے آپ جانتے ہیں ٹرائنگولر سیریز میں پاکستان is off to a very very good start اور پاکستان دونوں مائچز میں اپنے کامیابی حاصل کیا بنگلہ دیش کو تو امیت ہم ہرائی دیں گے لیکن جس طرح پاکستان نے نیوز لینڈ کو ہرائیا ہے پاکستان ٹیم نے آپ کو پتہ ہے تھوڑی کرییوٹی کا مزاہ بابا کرییوٹی جب مزاہ کی ہوا اور اس کرییوٹی کی بجا سے جائے کچھ مسئلے ٹیم کے سال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیس 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 اس کے لئے امران احمد خان کہتے ہیں ایمان یوسف امران سکول وشنگ آل ونڈرفول ویک پیر زہیر صاحب نے اس گارے کو پسند کیا میری جان کچھ تو ہو گیا very good آسف ایاس صاحب کہتے ہیں do you feel the quality of political leadership has declined in the recent year Trump Modi Boris Johnson did not represent the best of their American Indian and British citizen should we be okay with the kind of political leadership we have sir the political leaders they reflect the people جس طرح کی عوام ہوتی ہے ویسے ہی وہاں کے leaders ہوتے ہیں Trump Modi Boris Johnson ہمارے perspective سے آپ کو شاید لگتے ہوں populist leader right wing politics and all but وہاں کی عوام ہی ان کو elect کر لارہی ہے اب وہ جو بھی طریقہ انتخاب ہو لیکن وہیں کہ لوگوں نے ان کو elect کیا ہے طریقہ انتخاب غلط ہو جو بھی ہو امریکہ میں electoral college والے concept کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں یعنی وہ طریقہ اکار آپ کو پتا ہے Donald Trump did not win the popular vote in fact he نہیں کر پایا ہو but national level پہ اگر انڈیا میں اس وقت کوئی صحیح معنوں میں ایک national leader ہے that is نرندر موڈی آپ اس کو جتنا dislike کریں جو بھی کریں اور بورس جانسن اس پولیٹکس ابھی ختم نہیں ہوئی ہے لیس ٹرس سائبہ کا آغاز ہوا ہے پرائم منسٹر شیپ کا وہ اتنا اچھا ہوا نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں جی ارشد امام صاحب کہتے ہیں ایسی اپ ڈیٹ اوٹ بینٹلی کانفسکیٹڈ بائی کسٹم اور ایسی فیٹ ویل بی الائیک تھاؤزن او کارڈ پارک ایڈ نظارات کچھ ایسے ہی ہوگا سر وہ وہ مجھے لگ رہا ہے اس گاڑی کی چائنہ کو بھی بنا کے کھڑی کر دی جائے گی اور اصل یہ گاڑی واپس لندن نہ پہنچ جائے دیکھ لی جائے سر کچھ بھی ہو سکتا پاکستان میں آتھر اکبال جا آپ کہتے ہیں شاہین سلام علیکم کہتی ہیں بیوٹیف ویڈیوٹیفل 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 سکھ بیوٹیفل سکھ بیوٹیفل آلی سیری ویڈیوٹیفل ہال احسان ہی کہ تم سے کہیں یہ گانا میں نے کبھی نہیں چلایا کہ میں اپنے شو میں آج میں نے چلا دیا ذکر میں نے ضرور کیا ہے اس گانے کا لیکن کبھی چلایا نہیں ہے یہ سکتا بیوٹیفل سانگ اور رات والا گانا ہے بھائی یہ رات والا گانا ہے فل صبح میں اس لیے چلایا پہ رات میں میں پروگرام کرتا نہیں ہوں اور ابھی تو سردیوں کے ویسے بھی دن آنے والے ہیں اور راتیں آنے والی ہیں اور اس میں لانگ ڈرائیف پہ اندھیری سڑک اس میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں کروز کنٹرول پہ لگائی بھی ہے آپ نے گاڑی اپنی انشاءاللہ اور اس پہ یہ گانا بج رہا ہے اور بیوریفل سانگ حال ایسا نہیں ویسے اوریجنلی یہ گانا جو ہے یہ فریدہ خانم صاحبہ کا ہے لیکن علی سیٹی نے کمال اس کو جو ہے نا وہ ری ارینج کیا ہے کمال زبردست مزہ آ گیا جہی اور وہ کہتے ہیں فائیم علی خان کہتے ہیں is it possible constitutionally that an independent person can be the president of the united states بالکل بالکل یار کیوں نہیں ہو سکتا ہے امریکہ میں آہ i think ایک آخری independent جو president جنہوں نے صحیح مانو انڈیپنڈنٹ candidate بی دوے آہ جو کہ جنہوں نے آہ تکر دی تھی دونوں republican اور ڈیموکرات کو وہ انیس سو بانوے کا جو الیکشن ان کے ہاں ہوا تھا انیس سو بانوے میں جب پریزیڈنٹ بل کلنٹن جیتے تھے اس وقت ایک بندہ آیا تھا روس پیرو کے نام سے روس پیرو اس کے بارے میں پڑھیں ہاں امریکن وہ کافی اس نے انڈیپنیڈ بہت بہت امیر آدمی تھا یہ لٹرلی پانی کی طرح پیسہ ہوسٹا اپری کیمپنین میں بھائی تھا اگر میں غلطی پڑھنا ہوں پندرہ سولہ پرسنٹ یا بیس پرسنٹ ووٹ جیتنے میں کامیاب بھی ہوا تھا وہ کافی گیم خراب کی تھی اس نے اس کی جارج برش کی جو ری الیکشن ہار گیا جارج برش کلنٹن سے ایسا ہوتا ہے انڈیپنڈنٹ کوئی بھی بن سکتا ہے آپ کے بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے امریکہ کے جو فیورٹ سیاستدان ہے جناب محترم جیسے کہتے ہیں کہ جناب محترم برنی سانڈرز وہ بھی ویسے انڈیپنڈنٹ خیال رکھنے والے دوست ہیں انڈیپنڈنٹ خیال رکھنے والے دوست چلیں جی اوکے اچھا جی فراس کہتے ہیں ان کی وائف کہتی ہیں رات میں ڈرائیو کر رہے ہیں اور پھر ڈاکو آ جائیں ویسے میں آپ کو بتا ہوں آپ کی ہزبنڈ کو چاہیے کہ کبھی آپ کو نہ لیاری ایکسپریس ویز سے ہائیوے کی طرف لے جائیں اور ہائیوے سے بہریہ ڈاؤن سے یو ٹرن مار کے آ جائیں وہاں ڈاکووں کے ذریعہ چانسز کام ہیں اگر آپ سائیڈ وائی روڈ پہ روکیں گے ہاں تو پھر آج کل کافی ڈاکو آئے ہیں اگر آپ کو پتا ہے آج کل کافی آئے ہیں ڈاکو لیکن گاڑی تیزی سے چلاتے وجہ ہیں ہنڈرڈ کی سپیٹر کو ڈاکو ٹرائے بھی نہیں مارے گا روکنے کی سیریسٹی یہ بتا رہا ہوں میں ہم لوگ کافی فریقوینٹلی ان ڈرائیوز پہ جاتے ہیں آجا جی چودری صاحب کہتے ہیں آج کی پلیلسٹ ادھام ہے زبردست زبردست اوکے کیا بات ہے اورے زبردست انہوں نے علی سیٹی کو کون ہیں جی ہمارے دوست ہیں علی صاحب ایک اور ہمارے اسلام آباد گروپ میں ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں علی مجھ آپ کا پورا نام نہیں پتا بٹھ علی ٹی نام ہے آپ کا وہ کہتے ہیں اور علی سیٹی نے جواب بھی دیا تھا دوہزار پندرہ گئی یہ میسیج ہے حسن سے ہی اب آپ نے جو بات کر دی نا اب میں آپ کو بتاتا ہوں علی سیٹی کے میں اکثر اس کالسٹ کا ذکر کرتا رہتا ہوں جو دبائی میں ہوا تھا اور میری کمپنی نے اس کو سپانسر کیا تھا انہوں نے مجھای پڑا کہ تسروں میں بھی دیا ہم پڑا یہ دیو میں ہوا کے دیو جی پڑا ہوا ہے جی کیا تھا کہ یہ دکھتا ہوا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پھر کیا ہوا تھا کہ علی ریلی اس گانے سے پہلے نا اس نے کہا تھا کہ یار یہ this is my my favorite song and all اور میں نے جب سنا گانا تو i literally got mesmerized right there and there by جس میں سرمت کا جو وہ پیچھے اس میں اس نے music دے رہا تھا and this was amazing so i remember مجھے وہاں سے کراچی آنے کے بجائے i had to go to islamabad i landed in islamabad in fact اور وہ ہوا یہ تھا کہ islamabad سے land کرنے کے بعد i had to take وہاں پہ ایک training کرنی تھی اور اس سے next day پھر مجھے lahore پہنچنا تھا تو motorway پہ i don't know how many times i i i heard this particular song اور میں نے اس وقت علی کو message بھی کیا تھا whatsapp کیا تھا علی out of this world man and he was like نہیں اس میں پہ جواب میں لکھا the best okay zبر that's great یار کیا بات یاد دلا دیا آپ نے چلیں جی ابھی کیا ہے ابھی آپ کو ہم لیے چلتے ہیں ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اخبارات میں شامل آمکہ یار اخبارات تو میرے پاس نہیں ہیں اچھا اخبارات روزانہ پتہ نہیں کیوں آٹھ بجے کے بعد آتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یار عدیل پونے آٹھ بجے قبریں شامل کرنی کوشش کرتا ہے تو ہم اخبارات آٹھ بجے کے دس منٹ پہ پہنچائیں گے i really don't know لیکن خیر anyway آج quite possible because بھارت ابل اول کی وجہ سے چھٹی بھی ہو سکتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ویسے نہیں اخبارات ویسے لیٹ آ رہے ہیں بار رب بل اول ہو یا نہ ہو اخبار لیٹی آتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کل نواز شریف صاحب نے میڈیا سے لندن سے بات کی ایک ایسے صاحب جن کو کچھ مہینے پہلے تک پاکستانی میڈیا نے blackout کر دیا تھا کل پاکستان کے ہر ٹی وی چینل پر نظر آ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی مجھ سے انتقام لینے کے لیے پاکستان کا بھٹا بھٹا دیا گیا ہمیں تشتری میں رکھ کر پانچ ارب ڈالر پیش کیے گئے مگر ہم نے absolutely not کہہ دیا بسکلی میہ صاحب نے کل پاکستان کے اداروں کے اوپر کافی سخت قسم کے جو ہیں وہ الزامات لگائے اور میہ صاحب نے اپنے آپ کو پاکستان کے سیویر کی ایسی ایس سے پریزنٹ کیا اور ہمیشہ اپنے آپ کو پاکستان کے سیویر کے پاکستان تباہ ہو چکا ہوتا ہے پھر ہمیں لا دیا جاتا ہے ہم چیزیں فکس کرتے ہیں اور پھر ہم کو جو ہے نا وہ اٹا دیا جاتا ہے میہ صاحب ایک بار پھر سے یہی والی جو شپیل ہے یہ بیچنے کی کوشش کر رہے تھے مجھے نہیں پتا کہ ان کی اس پچ کی اب کتنی پاکستان میں ایکسپٹیبلیٹی ہے یا نہیں ہے لیکن پھر بھی باہر آگ ایس 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 میسیف ٹرن اراؤن اب وہ انہوں نے جس سے ڈیل کی جو کیا کچھ بھی کیا لیکن یہ ہوتے ہیں صحیح سیاست دان یعنی بالکل جب آپ کو لگا تھا آگے بڑھتے ہیں امران خان کہتے ہیں اگر زلت لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی تو میں زلیل ہو چکا ہوتا یہ امران خان کہتے ہیں اوکے جی عساق ڈار صاحب کہتے ہیں کرزوں کی ڈی شیڈیولنگ کے لیے پیریس کلب نہیں جائیں گے آرائیڈ اوکے کل انہوں نے پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا بھائی آپ نے دیکھا نا عساق ڈار صاحب نے پاکستان کے ڈاؤن گریڈ کرنے پر دھمکی دے دی یار انہوں نے تو موڈیز کو بھی نہیں چھوڑا یار نہیں پتہ نہیں یہ سمجھے کہ موڈی نہیں فیڈل بیور آف سٹیٹسٹک ہے کہ یار تم لوگ کیا کر رہے ہو یار سنے پاکستان گورنمنٹ نے کوئی خطفت بھی جو ہے وہ ان کو لکھا ہے اور کیا جی آصف علی زرداری جو ہے روبہ صحت ہو کے اسپطال سے بلاوالہ اس انتقل ہو گئے کل ڈاکٹر آسم نے یہ پچھر ٹوئیٹ کی تھی ان کی اچھا میں نے میں ڈاکٹر آسم کو فالو نہیں کرتا لیکن میں نے صدا انہوں نے پچھر یہ ڈیلیٹ کر دی ریلیس کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دی چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کیا سینہ سندھ کے نئے گورنر آگئے ہیں یار ان کی بھی چون کے تصویر لگا رہے ہیں ہمارا میڈیا بھی چون کے تصویر لگا رہے ہیں صدر مملکت نے کامران ٹیسوری کی گورنر سندھ تائناتی کی منظوری دے دی ہے اے این پی کا خیبر پختون خواہ کے زمنی انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان آپ کو پتہ ہے کہ جی انہوں نے یہ بھی دھمکی دیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم چھوڑ دیں گے اچھا اب کیا خیال اب کیا ایمل ولی بہت کانفیڈنڈ ہے کہ چار سدہ سے وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے جہاں پہ امران خان سے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت بہت ساری وجوہات بنا کر انہوں نے جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کے پاس جاری ہے کہ جو یہ سولہ اکتوبر کو الیکشنز ہونے والے ہیں اس کو ملتوی کر دیا جائے سو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے ملتوی کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا لیکن اب یہ سلاب کی باتیں کرنا یہ ساری باتیں کم از کم اس کی بیس پہ تو ملتوی نہ کرے آگے بڑھتے ہیں اور کیا سین ہے اور یہ سین ہے تو اور عمران خان کا ہلیکوپٹر ہوتر گیا وہ دیکھا آپ نے یا انہوں نے عوام کے ساتھ جو ہوئے یا اچھا جی امریکہ اور جرمنی کی کشمیر پر پاکستان کی حمایت بھارت کو ایک آنکھ نہ بھائی ٹھیک ہے اس پہ ذرا تفصیل زائے کے چل کے بات کرتے ہیں بکوز ایک ریئر پاکستان کی یا کشمیلیوں کی سپورٹ میں جو ہے نا وہ ایک بیان آیا ہے شمالی وزیرستان سیکیورٹی فورس سے فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد ہلاک ہوئے ہیں شیخو پورا میں افسوسناک واقعہ آٹھ شہریوں کے قتل کا واقعہ ہوا ہے سنگین غفلت پر ایسے چو سمیل پانچ اہلکار گرفتار ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ قائم متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا یہ کہنا ہے کہ سلاب سے متاثر پاکستان کی مدد کرنا مغربی ممالک کی اخلاقی ذمہ داری ہے چلیں جی ٹائم چیک اور کمیرشل بریک کا ہوا ہے وقت ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر بعد don't go anywhere and keep listening welcome back guys ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں this is sunrise show with me adeel and good morning کے دوستے نے program tune in کیا ہے جلی سے کھیلوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں and let us start with the cricket پاکستان کے لیے it was a good weekend friday ہوا یا saturday ہوا دونوں matches میں پاکستان نے کمیا بھی حاصل کی in this triangular series آپ جانتے ہیں جی نیوزلینڈ میں یہ oh یار نام بھی انہوں نے کیا سوچ کے رکھا ہے bangla wash triangular series ہو رہی ہے بھائی وہاں کا مشہور detergent powder ہے لیکن میں سوچ یہ رہا ہوں کہ اگر bangla race series کے چاروں matches ہار جاتا ہے تو صحیح مانوں میں ہی bangla wash ہو جائے گا یہ اور سوچ کے نام رکھا ہے مجھے لگ رہا ہے اور bangla race ابھی تک اس طرح کی کوئی جیسے کہنا چاہیے کہ اپنے intentions بھی نہیں دکھا رہا کہ وہ کوئی match جیتنے کے ارادے سے آئے لیکن anyway کوئی بات نہیں پاکستان is almost through to the final اور ہم کا final جو ہے نا جو کہ friday کے دن کھیلا جائے گا وہ کھیل رہے ہیں اچھا اب اس tournament کے جو باقی سارے matches ہونے وہ صبح کے 7 بجے ہونے یعنی اس ہفتے جو ہے نا وہ یہی game چلنی ہے کل پاکستان جو ہے وہ کھیلے گا نیوزیلینڈ کے خلاف اپنا دوسرا game اور وہ بھی صبح 7 بجے ہے پھر اس کے بعد ونسٹے کو پرسوں نیوزیلینڈ بنگلدش کے خلاف کھیل رہا ہوگا پھر دھرسٹے کو پاکستان بنگلدش سے خلاف کھیل رہا ہوگا and most probably یہ match again i repeat cricket by chance ہوتا ہے لیکن بنگلدش جس طرح کی cricket کھیل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ match بھی ایک رسمی کاروائی رہ جائے گا اور final جو ہے وہ اس کا 14 تاریخ کو صبح کے 7 بجے یعنی اگلے آنے والے 4 دنوں میں 4 دن جو ہے وہ matches ہو رہے ہوں گے show کے دوران کیا بان ہے شو کے دوران match ہونے کا لگی ایک مزا ہے لیکن خیر چلیں جی good start for پاکستان اور پاکستانیوں کو جو زیادہ سی پسند آئی ہے وہ یہ پسند آئی ہے کہ آپ کا بھائی بھی کافی دنوں سے یہ بات بول رہا تھا بلکہ میں تو کافی ہفتوں سے یہ بات بول رہا ہوں کہ بھائی پاکستان کا اس وقت جو ہم لوگ fall to tension create کر رہے ہیں افتخار کو کھلا کے کبھی خوشدل کو بھیج دیتے ہیں کبھی کسی کو بھیج دیتے ہیں نمبر چار پہ آپ کے بعد جو بیسٹ پلیئر ہے وہ شاداب ہے اور وہی کھیل سکتا ہے اگریشن بھی ہے اس کے ساتھ اور ساستہ سپن بولنگ کو فیس کرنے میں جو ہے نا وہ تو ہے ایکسپرٹ سو کل دیکھا آپ نے پرسوں شاداب کو انہوں نے نمبر چار پہ بھیجا and he did really well he did really well اس میں خیر کوئی شک نہیں ہے اور شاداب کو بھی اس بات کا اندازہ ہے I don't know ہر چیز میں ٹویٹ ویٹ کرنا ضرور ہی نہیں ہوتا لیکن ہمارے ہم پتہ نہیں کیوں ٹویٹ کرنے کی عادت کرانے کو ہو گئی ہے میرے خیال سے ان کو سوشل میڈیا کے ایٹکیٹس بتانے پڑیں گے لیکن خیر بہرحال جو بھی ہے سلسلہ it was a good win these were two good wins for پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز کی disappointment کے بعد I think it's good to see پاکستان back to the winning ways now ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئی سیریز کے بعد باقی اس کے علاوہ دنیا ہے کرکٹ میں بہت ساری کرکٹ ہو رہی ہے کل جو ہے وہ انڈیا ساؤتھ ایفریا کے درمیان بھی match ہوا ODI match تھا مینے کجیب سا لگ رہا ہے یہ ODI match پوری دنیا جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی 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 کرکے چھیل رہی ہے اور ساؤتھ ایفریکہ انڈیا جو ہے وہ ایک ODI سیریز کھیل رہا ہے بائی دوے سیریز میں جو ہے وہ کامیابی حاصل میں مافی جگہ ہے سیریز جو ہے اس میں رانچی میں کل دوسرا ODI کھیلا گیا اور یہ مقابلہ انڈیا نے اپنے نام کیا بہ آسانی انڈیا یہ match 7 victor سے جیتنے میں کامیاب ہوا ساؤتھ ایفریکہ would be very disappointed this court just 278 runs batting first ان کے بعد platform بہت اچھا set ہو گیا تھا ایک موقع پہ جبکہ ریزا ہینڈرکس اور ایڈن مارکرم کھیل رہے تھا اس پر لگ رہا تھا they will be touching around 300 there لیکن اچھا comeback کیا انڈیا بولرز نے محمد صراج نے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور اس کے علاوہ شہباز احمد تاسور میں 54 run دیا وشخان کے سات اوورز میں 35 run رہے اور ٹھیک ہو گیا جی جواب میں انڈیا کی جانب سے بہترین batting کا مظاہرہ کیا شریعہ سیر نے 111 بولو پہ 103 run زروں نے بنائے 84 گیندوں پہ 93 run بنائے اشان کشن نے and that was enough انڈیا کی ظاہر ہے یہ کافی مختلف ٹیم شکردوان اسٹنگ کی کپتانی کر رہے ہیں there is no viraat کولی playing and اس کے علاوہ there is no روحیت شرما in this site as well اگر ہم بولنگ کی بھی بات کریں تو پھر انڈیا وہ تقریباً اپنی ایک second string بولنگ کے ساتھ وہ اسٹ ان میچز میں وہ کھیل رہا ہے اور اپنی ہوم کنڈیشنز میں اپنی بنچ کو ٹیسٹ کرنے کے اس موقع کو جانے نہیں دے رہا ہے آجا جی یہ سیریز انڈیا کا ساؤٹ آفریقہ کا ٹور اس کا آخری میچ جو ہے وہ کل کھیلا جائے گا فیروزٹا کٹلا سٹیڈیم مٹین نائٹ یہ میچ ہونے والا ہے this will be a series decider as well اس کے علاوہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان کل پہلا ٹی ٹوئنی میچ جو ہے کھیلا گیا پرٹ میں پرٹ کا یہ خوبصورت سٹیڈیم جس کے بارے میں ہم ویسے فرائیڈے کو بھی بات کر رہے تھے اس میں انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو آٹھ رنز بنائے چھے وکٹوں کے نقصان پہ اور پہلی وکٹ پہ ہی زبر دس پارٹنرشپ رہی بیٹوین ریٹرننگ کیاپٹن جاؤس باٹلر اور ایلکس ہیلز کے درمیان ایک سو بتیس رنز کی جو ہے یہ پارٹنرشپ رہی جو کہ انہوں نے گیارہ آشاریا دو آورز میں بنائی so you would actually think that انگلینڈ would be disappointed they would have ended up scoring more رنز لیکن ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی خاتر خواہ کردگی کا مظاہرہ نہیں کر پایا good comeback by Nathan Ellis یعنی Nathan Ellis نے آسٹریلیا کے comeback میں مدد دی چار آور میں بیس رن انہوں نے دیئے اور تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جواب میں well ڈیو ورنر انہیں چوالیز گندوں پہ تیہتر رنز بنائے اور اس کے علاوہ چھبیز گندوں پہ چھتیس رنز مچل مانش نے بنائے لیکن یہ match جو ہے وہ اچھا کل سفر میں آؤٹ ہوئے ہمارے تم ڈیویڈ صاحب ہمارے تم ڈیویڈ صاحب پی ایسل کی پروڈکٹ ہے تو اس لیے ہمارے تھوڑا سا دلوں کے بھی قریب ہے لیکن سین کیا ہوا ہے سین یہ ہوا ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ کافی زیادہ جو ہے وہ ایک کانٹروورسی والا سین ہو گیا اور جو ہے وہ ان کے بیٹشمن ماتھیو ویڈ نے جان بوچ کے بولر کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی اپنے ہاتھ سے ان کے رن آؤٹ سے رن آؤٹ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اگر یہاں پہ کپتان جوس بٹلر جو ہے وہ اپیل کرتے مات ویڈ وڈ ہب بین آؤٹ دیر لیکن بٹلر دیڈ نوٹ گو فور دی اپیل آرائی ٹھیک ہو گیا جی گھوڑ ہے باہرال انگلین جو ہے وہ دو سو رنز بنا سکا اس میچ میں ان کو آٹ رنز سے جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ان دولا ٹیپوں کے درمیان یہ تی ٹوینی سیریز جو ہو رہی ہے اس میں تین ٹی ٹوینی ماتچز جس میں اگلا مات جو ہے وہ کانبرا میں ہوگا یہ سوچیں پرس سے کار ٹرائیول کر آکے اب ان کو کانبرا جو ہے وہ لے کر جائیں گے اور تیسرا ٹی ٹوینی ماتچ جو ہے وہ بھی کانبرا میں ہونا ہے اس کے بعد انگلین کی ٹیم جو ہے وہ اپنا وارم اپ گیم جو ہونا تھا آرسنل ہوسٹنگ لیورپول بہت ہی سنسنی خیز ماتچ ہوا زبردست ماتچ ہوا آرسنل نے دو کے مقابلے میں تین گولوں سے کامیاب یاصل کی تین دفعہ آرسنل نے لیڈ لیڈ دو دفعہ لیورپول برابر کرنے میں کامیاب ہوا لیکن مزیدار ماتچ ہوا کافی کمپریٹیو ماتچ تھا لیورپول دی پوٹ اپ گریٹ فائٹ کمپیر ٹو تورٹنیم ہوت سپرز جو پشلے ویکن پہ امریت سٹریدیم میں بلکو جیسے کہ پشل لیڈ کار گئے آرسنل کے سامنے لیکن بارال جیس اس فتح کا فائدہ یہ ہوا آرسنل جو کے نمبر ٹو پہ آگئے تھے مومنٹیرلی بکوز آرسنل مینچسٹر سٹی جو جیتنے میں کامیاب ہوا تھا آرسنل ان کے مقابلے میں آرسنل مینچسٹر سٹی آرسنل دل رات گئے جو ایک اور مانچ ہوا اس میں کرسیان روناللو ہی کیم باک ہی کیم فرم بینچ اور وہاں سے آکے انہوں نے جو گول سکور کیا دو ایک سے کامیابی آسل کی اگنسٹ ایورٹن اور یہ کرسیان اور روناللو کا کلاف فوٹ بول میں سیون ہنڈرڈ گول تھا سات سون واہ ان کا یہ گول تھا اور مانچسٹر یونائٹڈ جو ہے یہ میچ جیتنے کے بعد آگئی ہے پانچ میں نمبر پہ پتے سیزن گوٹ گیم ہنڈ یاد رہے ان کا ایک میچ جو ہے وہ پوسٹ پون ہو گیا تھا وہ کوئی نہیں انتقال کی وجہ سے ہوا تھا شاید اس وجہ سے دسرپشن ہوئی تھی لیکن بارہ ریورپول بائی دو وے نمبر ٹین رائٹ ناؤ سیزن سیزن مانچس سیڈی ہوا ہر مانچ میں یہ پانچ پانچ چھ 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 گو مال رہے ہیں اور عظیب سیچویشن چل رہی ہے بھائی ان کی تو یہ ہو گیا سلسلہ فوٹ بول کے حوالے سے اور ابھی اس ویک تو پتہ ہے کہ چیمپئنز لیگ کے مانچ وہ ایک بار پھر سے رزیوم ہونے والے جس کے حوالے سے ہم کل کرتے ہیں بات ابھی ہم لیے چلتے ہیں آپ کو بریک کی جانے اور ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد جلی سے میں کچھ میسیز شامل کرتا چلوں آپ لوگوں کے عمر فاروق کہتے ہیں شاہ آپ نے گانے کی فرمائش کی ہے سومائی ناصر صاحب کہ آپ نے تصویر شیئر کی رزوان خلیل صاحب کہتے ہیں گوڑ موننگ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ لال سنگ چڈا جن دوستوں نے موووی دیکھی ہے جس طرح مووی ایک ڈیزاسٹر بتائی جاری تھی باکس آفیس میں تباہی ہوگی تھی لیکن یہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایونچولی یہ کلٹ مووی یہ بن جائے گی انداز اپنا اپنا ٹائپ اور فاروق شاہب صاحب بہت شکریہ اور اس کے علاوہ ابھی آپ لیے چلتے ہیں بریک کی جانے ملیں گے آپ سے بریک کے بعد دونٹ گو انیور انکیپ سنگ آرائی دا نوری تیرے ساتھ اور آج کی پلیلیسٹ آج کی پلیلیسٹ میں خود انجوائے کر رہا ہوں صحیح مانو میں یعنی ایک تائم یاد آرہا ہے مجھے منظر مسود صاحب کہتے ہیں یہ پلیلیسٹ جوڈی سٹو گوڈ آسوم سانگ can you شیئر اٹھ میں نے اس سے پہلے ابھی یہ چلایا تیرے ساتھ اس سے پہلے حال ایسا نہیں Dr. Vakar Akram کہتے ہیں you raised an important point people criticizing new governor for his appearance I often think if Imran Khan was not handsome would he have been successful will we be able to get behind a relatively black leader your thoughts please well sir وہ اپنا کراچی میں یہ تھیری ذرا فیل ہو چکی تھی کافی سالوں تک تین دہائیوں تک لیکن but you are right I think I think dogs the good looks really help اس میں تو خیر کوئی شک نہیں چاہے وہ اچھی نوکری ملنا ہو بعد میں آپ flop ہو جائیں نوکری میں وہ ایک الگ باد ہے but looks they really help you اللہ تعالیٰ نے انسان کو by default حسن پرز بنایا is so میرا یہ خیال ہے کہ the looks to happen by the کوئی بندہ کیا کرشنا مچاری شریقاند بال اس لیے چھوڑ دے رہا تھا کہ عمران خان is such a good looking baller no not at all i don't think so yeah i think it's a mixed bag okay zishan makes آپ کہتے ہیں پاکستان کے سارے lozenges strep cells اور سارے واشنگ پورٹر self کہہراتے ہیں اسے اسے جنیرک نیم کسی ایک کمپنی کے لیے کسی ایک برینڈ کے لیے اس سے بڑی سکسیس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ اس کی جو برینڈ ہے وہ جنیرک نام بن جائے جیسے میں کمپنی میں کام کرتا تھا ہمارے جہاں پہ بھی جائیں ہمارے کمپیٹیشن میں جا کے لوگ کرتے تھے یا ٹی سی کر دو اس کو یہ جہاں ایک بہت بڑی کامیابی ہے ایک بہت بڑا چیلنج بھی یہاں پہ آجاتا ہے بکوز اگر سروس خراب بھی ہوگی تو لوگ کہیں گے جبکہ اس نے آپ ہی کمپنی بھی استعمال نہیں جوگی لیکن وہ کہیں گے کہ میرا یہ خراب ہو گیا یہ ایک چیلنج ہے میں اس کو ایلوکیٹڈ مور لائک پوزیٹیو تین نیگٹیو تین فائم علی خان کہتے ہیں برو بل دیس وارم اپ میچز بی ٹیلی کاسٹ یہ میں بتاتا چلوں وارم اپ میچز یہ ابھی ٹیلی کاسٹ نہیں ہو رہے ہوں گے چند ایک ہو رہے ہوں گے لیکن بلینکٹ پاکستانی میچز خورم اختر کہتے ہیں what a وانڈرفول ڈسٹی انوارمنٹ and cut trees and نیپا واؤ دل خوش ہو گیا بہت بری طرح کراچی میں چوپ کیے گئے آپ پتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے یہ پرانی سبزی منڈی کے سامنے بھی یونیورسٹی روڈ میں خاص طور سے درخ جو ہیں کورنو کورپس والے درخ جو لگے ہوئے تو ان کو بری طرح کار دیا گیا ہے بکاوز جو ریڈ لائن آپ کی بننے والی ہے اس کے لیے یہ جگہ بنائی جا رہی ہے اوکے جب ہم کھیلوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے there is something that I really missed out and I am very sorry and I should be ashamed for that Pakistan women team's performance wow I mean just wow what are these girls doing یار ایک تو یہ Thailand سے آر جاتی ہیں پھر اس کے بعد انڈیا کو ارا دیتی ہیں پری ٹورنمنٹ فیوریٹ انڈیا یعنی جو ابھی limited over series ODI series پاکستان has پاکستان women team has got to play one more game ابھی پاکستان کو ایک match کھیل رہا ہوگا کل اور یہ match کھیلنے کے بعد پاکستان will be playing in the semi final because we have qualified for the semi final so that's pretty cool all right ڈیشان بیگ صاحب آپ نے یہ post لگایا تھا میں اس سلیمہ امتیاز میں نہیں بتا سکول میں سپورٹ ٹیچر تھی وہ بھول گیا مجھے مجھے سمینا کھان کہتی ہی آئی بوچ لال شنگ چڑڈا آہ in the film terrorist name after our prophet and the most ugly character was also a Muslim I didn't enjoy a 22 movie انڈیا میں مجبوری ہے پاکستان کو negative light میں دکھانا ہے ان کی یہ مجبوری رہ گئی ہے شیردل کہتے ہیں I've spent many time this paid hashtag oh that's very nice there is this is fun guys there is this guy name who is شیردل ملک who has got 985 followers he thinks that sunrise with adeel is a paid hashtag I'm retweeting that so چلیں جی ان کے ساتھ کھیلتے ہیں مونیر احمد کہتے ہیں who doesn't know the reality اچھا یہ کہتے ہیں جی امیہ صاحب نے کل بولا یہ ہے کہ امریکہ offered 5 billion to terminate nuclear test i said absolutely not مونیر احمد کہتے ہیں he was forced to do that otherwise it was a great opportunity for him and for his entire family one more thing who gave the space to US by state bank of pakistan کی monetary policy committee اس کی meeting آج ہونے والی ہے اور اس میں وہ decide یہ کرنے والے ہیں کہ آگے interest rate کیا ہونے والا ہے اچھا اب now this is i think a very interesting meeting اور his meeting کی خاص بات یہ ہے that a lot of people are guessing right now کہ یہ آخر ہونے کیا والا what is going پاکستان انہوں نے جو آخری monetary policy کے حوالے سے جو ہماری پاکست میں بات کی رہی ہے انہوں نے پاوز لیا ہے interest rate بڑھانے میں they are just waiting and seeing کہ یار کیا impact رہتا ہے international oil prices کہا جاتی ہیں flood کا کیا impact آتا ہے وہ کافی حد تک obvious آجائے گا which is why دو مہینے میں policy announce کرنے کے بجائے چھے ہفتے کے بعد یہ ایک بار پھر سے review ہو رہا ہے اور ظاہر ہے جو ایک بڑی تبدیلی ابھی آئی ہے وہ یہ آئی ہے that state bank of Pakistan has got a new governor now one and secondly دوسری جو زیادہ important بات ہے وہ یہ there is a change of guards at the ministry of finance so you have got a new finance minister in Pakistan پاکستان اساق ڈار صاحب کو پتا ہے کہ اساق ڈار صاحب جو ہے he is obsessed about two things currency کی value کم کرنے کے حوالے سے اور اس کے علاوہ میں ڈالر روپی پیرٹی کے حوالے سے بات کر رہا اور دوسری چیز جس کے بارے میں کافی obsessed ہیں انٹرس ریٹس فیڈل بیور آف ستیسٹکس نے اس انفلیشن کو کلکولیٹ کرنے کے لئے بکا اس میں اینر جی پرائیس اور رینٹل کو جو ہے وہ کافی کم کر کر دکھائے بتائیے گیا کہ پچھلے سال سال کم پیرزن میں کافی کمی ہوئی ہے کافی سارے انڈیپینڈ انیلیس نے سوال بھی اٹھائے اور میں نے آپ کو آرٹیکل بھی بتایا تھا فیڈل بیور آف سٹیسٹکس کی اس ایک ایک بزنس ریکارڈر کے آرٹیکل کا جو ہے میں میں تو کیا ہم انٹریس ریٹ کو بڑھانے کا فیلال موقع کر دیں انٹریس ریٹ کم بھی ہم کر سکتے یا انٹریس ریٹ جہاں تک بڑھنے کا تعلق ہے ایساق ڈار صاحب کے ہوتے وی سٹیٹ بینک ٹیکنیکل سپیکنگ شوڑ بھی ایکٹنگ انڈیپینڈنٹ لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ بھی چیزیں ایسی تھوڑا سا مشکل ہی ہو جاتا ہے پاکستان میں جس طرح ہیں معاملات تو آج شام میں یہ میٹنگ ہونے والی ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ہم زائرے پروگرام میں کل اس کے حوالے سے تفصیل سے بات بھی کریں گے ابھی آپ کو ہم لیے جاتے ہیں ایک بریکی جانے اور ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد so don't go anywhere and keep listening remember mental health monday all right so our next stopping is coming up after this break yeah welcome my guys this is the sunrise show with me and okay سب سے پہلے پھشلے link کے حوالے سے اپنے clarification دیتا چلو میں بلکہ اپنی تصحیح کرتا چلو monetary policy committee جس کا اجلاس جو ہے وہ شام میں generally ہوتا ہے اس بار اس کا اجلاس آج 10 بجے صبح ہونے والا ہے تو صبح ہی آپ پتہ چل جائے گا کہ state bank کے کیا favor ہے اور کیا plan ہے ٹھیک ہو گیا چلیں جی اس کے اللہ فیصل صحف اللہ صاحب کہتے ہیں السلام علیکم بھائی یا تو سیم رہے گا یا پچاس بیسس پوائنٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا اچھا آپ کو نہیں لگ رہا کہ وہ بڑے گا چلیں جی ابھی جو ہے وہ فیلال اس ٹوپک کم یہاں پر روکتے ہیں آج ہے دس اکتوبر اور دس اکتوبر جو ہے وہ بیسکلی ورل مینٹل ہیلتھ اویینس دے کی حیثیت سے جو ہے ورل مینٹل ہیلتھ دے کی حیثیت سے منائی جاتا ہے آئیڈیا ظاہر آئیڈیا 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 اس کا ہوگا مینٹل ہیلتھ جنرلی کم بات لوگ نہیں گزار پاتے بیکاوز آئیڈیا مینٹل کنڈیشن آئیڈیا 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 of appreciation is enough for me کہ at least کوئی نہ کوئی تو چلو اس باتوں کو پرسیف کر رہا ہے so if you recall we started with the discussion on depression what depression is کیا کیا conditions ہوتی ہیں کس طرح یہ manifest ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے then if you recall we talked about the bipolar disorder as well ہم نے بائی پولر کے حوالے سے بات کی کہ یہ بائی پولر disorder کیا ہوتا ہے کیا سلسلہ ہوتا ہے آج ہم جو بات کرنے والے ہیں it's a condition that I think everyone of us goes through and that is something called anxiety anxiety استرابیت بے چینی میں یہ سمجھتا ہوں that anxiety ہونی چاہیے ہر انسان کو کسی نہ کسی ایک certain level پر however like with all with a lot of mental conditions اگر یہ anxiety کسی ایک particular point سے آگے بڑھ جائے یہاں تک کہ وہ آپ کے روز مرہ کے جو معاملات ہو اس میں مداخلت کرنا شروع کر دے اس میں دخل اندازی کرنا شروع کر دے یہاں تک کہ کہ آپ اپنے optimal level پر perform نہیں کر پا رہے ہیں you are becoming so anxious آپ اتنے مسترب ہو گئے ہیں کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ اپنے روز مرہ ایک کام نہیں کروانا پا رہے ہیں آپ کو ایک ڈاکٹر کو consult کرنا چاہیے so let me take this discussion forward and let's see let's talk about anxiety today remember 10th of October world mental health day آج celebrate کیا آج mark کیا جا رہا ہے anxiety is your body's natural response to stress کوئی سبھی stress آتا ہے آپ کی body اس کو جس سے رسپونڈ کرتی ہے وہ anxiety ہوتی ہے it's a feeling of fear or worry about what's to come for example going for a job interview or giving a speech on the first day of school may cause some people to feel fearful and nervous ایک سیناریو ہوتا ہے ایک ہی سیناریو ہوتا ہے جس میں ڈیفرنٹ طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ behave کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں some people are very anxious some people are very confident about that public speaking i think that's one of the the most common example اس چیز کی کہ اگر آپ تین بندوں کو سیناریو دیں گے تو دوسری پیپل are going to behave in very different manners some would be very confident some would be somewhat anxious اور کچھ لوگ اتنے anxious ہوں گے کہ وہ اپنی بہترین well prepared speech جو ہے out of ان کی اس condition کی وجہ سے وہ اچھا نہیں perform کر پائیں گے اچھا جی اچھا جی but if you are feeling if your feeling of anxiety are extreme اگر آپ کو لگتا ہے کہ چھے مہینے سے زیادہ یہ last کر رہی ہے and are interfering with your life you may have anxiety disorder کچھ لوگ نظر آتے ہیں آپ کو مسلسل گبرائے وے سہمے وے نظر آ رہے ہوتے ہیں ڈرے وے نظر آ رہے ہوتے ہیں ہر چیز میں آپ کے آفس میں بھی آپ کو شاید کوئی اس طرح کا بندہ نظر آیا just go and have a word with him ہر کمپنی میں unfortunately mental health professionals نہیں رکھے جاتے ہیں yes I know about some multinationals I won't take the name but great thing کہ انہوں نے ایک help line بنائی بھی یا mental help help line ہے جس میں employees بھی call کر سکتے ہیں ان کی family بھی بات کر سکتی ہے ان کی extended family بھی بات کر سکتی ہے and آپ کی زہرے کمپنی میں وہی بات ہے کہ ایک اچھا خاصا productive employee تھا but because of the environment because of whatever factor a change of the supervisor کچھ اس طرح ہوا ہے اس کی وجہ سے he has become too anxious now کہ اس کی performance بالکل ڈاؤن ہو گئی ہے 2-2-2 rank آ رہی ہو اچانک وہ 5 پہ آ جاتا ہے 4 پہ آ جاتا ہے something has gone wrong ظاہر ہے organizations پہ بھی depend کرتا ہے کہ وہ کس طرح اس پورے معاملے کو لے کر چلتی ہیں چیک تو کریں اس کی mental condition ہے کیا okay so around 300 million people around the world they get anxiety disorder there are many types of anxiety disorders but we will see few common ones this week and in the coming weeks okay so there is a generalized anxiety disorder generalized یہ اس کو GAD کا جاتا ہے this disease is about excessive and unrealistic worry that goes on for a long period of time it usually appears around the age 30 but children can have it as well GAT generalized anxiety disorder read about that so what causes this GAD there are three causes this genetic brain chemistry اور environmental factors آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی کسی بھی mental disease کو روکنے کے لیے اور اپنی زندگی میں اس طرح کے anxieties we need to avoid stress we need to fight with stress okay we must teach our children good habits early on جیسے کہ exercises ہیں yoga ہے فنون لتیفہ ہے okay جی arts and craft ہے کہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگ اپنے stress کو نکاس سکیم because this is effectively stress which is causing this anxiety we have to prepare them for trouble with self help book okay self help books بہت ساری ہوتی ہیں we have a conversation just have a conversation about life heart break death with your early teenagers all right very important it is also essential to know once you have a disorder although these things are have full they are basically اس میں کیا ہے کہ اب بات کرتے ہیں کچھ common symptoms کے حوالے سے میں پاس وقت کم ہے میں جلدی جلدی ان کو read کر دیتا ہوں perceiving situation as more threatening than they are چیزوں کو زیادہ خطرناک سمجھنا جیسے کہ وہ ہوں اس کے کہیں زیادہ اس کے مقابلے میں difficulty in letting go of worries لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی presentation چھوٹی چھوٹی ایمیل کرنا بھول گئے اچانا گھن کے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو جاتے ہیں difficulty in concentrating in sleeping difficulty with uncertain situation irritability nervousness overthinking and difficulty in relaxing fatigue and exhaustion muscle tension twitching and trembling sweating yes sweaty palms کافی سارے لوگوں کو ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ repeated stomach aches diarrhea and other gastro intestinal issues feeling shaky and weak rapid heart beard dry mouth being easily startled neurological symptoms such as numbness and tightening of different parts of the body if you really feel کہ یہ situation سے آپ گزر رہے ہیں remember guys we are talking about these situations lasting for more than six months آج ایک presentation ہے اور آج میں آدھی ہوتا ہے یار پیٹ میں butterflies ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو مہرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کوئی امپورٹن بڑی ٹاک سے پہلے پریزنٹیشن سے پہلے واش روم جا آنا ہوتا تھا اتنی nervousness ہوری ہوتی تھی ٹھائی ٹھائی وقت آگیا آپ لوگوں سے اجاد لی جائے آئی ہوتا دسکشن was of help to آئی انشاءاللہ میری آپ لوگ سے ملاقات کل سبح ایک بار پھیر ہوگی اپنا خیال رکھے گا ٹل دین گود بائی گود بلیس اللہ حافظ پاکستان زندہ بار